اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر اصداللہ اجاز ہے میں آپ سے آج ایک اہم مرض کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے یہ مرض جس کو ہم عام زبان میں میڈیکل کی زبان میں گرڈ کہتے ہیں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے میدے کے تضاب کا واپس مو میں آ جانا اس کی بہت سی وجوہات ہیں پاکستان میں اب ہمارے کھانے کا کلچر بدل گیا ہے لوگ رات کو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں کچھ ہوم ڈیلیوریز کراتے ہیں یا ہمارا کھانا ایسا ہو گیا جس میں مرغن کھانے زیادہ ہو گئے ہیں کھانے کے ساتھ بوتل کا استعمال زیادہ ہو گیا ہماری ایکٹیویٹی کام ہو گیا ہے لوگ چلتے پھرتے کام ہیں تھوڑا بہت آنے جانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے ان سارے عوامل نے مل کے اس مرض کو بہت زیادہ کر دیا میں آپ کو اس مرض سے بچنے کے لیے کچھ اختیاطیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ سونے سے کم ہس کم دو گھنٹے پہلے کھانا کھائیں کھانے کے بعد دو گھنٹے تک لیٹنا بہت بری عادت ہے آپ کو کھانے کے بعد لیٹنا نہیں چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے کہ آپ کھانے کے ساتھ پانی استعمال نہ کریں جتنا کھانے کے ساتھ پانی استعمال کریں گے اتنا مسئلہ زیادہ ہوگا آپ کھانے سے پندرہ منٹ پہلے پانی استعمال کر لیں یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی استعمال کریں تیسرا آپ کو چاہیے کہ کھانے میں جو کھانا اچھی طرح چبا چبا کے کھائیں اور چائے کا استعمال کم کریں اور یہ جو سپائسی فوڈ ہے اس کو کم استعمال کریں اور اپنا وزن کم رکھیں اور سیر کریں جتنا آپ سیر کریں گے وزن کم رکھیں گے آپ کے میدے کے امراض کم رہیں گے